اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میڈم نام کیا آپ فوزیہ خان فوزیہ خان میڈم آپ بڑی جو ہے ڈیپ لی اس کے اندر پنجابی میں کہتے ہیں خوب کے گم ہو کے جو ہے نا کام کر رہی ہیں اور سامنے میرا خیال جو ٹری ہے اس کی آپ نے پیک بنائی ہے تو یہ کتنا ٹائم لگا ہے آپ کو یہاں تک پہنچنے کی اس کو تقریباً آئی تینک ٹری تھرٹی میں میں نے شروع کیا تھا اور کام تو بہت ہے لیکن یہ کہ کہ آپ پورا کام تو میں نہیں کروں گی کیونکہ یہ ڈیمانسٹریشن ہے ایک طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لئے اور کوئی بھی کام ہو جب تک اس میں سنسیریٹی یا ڈیپ نہیں ہوتی تو وہ کام نہیں ہو سکتا اور میرا کام جو ہے جو میرا سبجیکٹ ہے یہ سامنے درخت ہے جس کو میں بنا رہی ہوں تو اس میں تو آپ کتنا کچھ بنا سکتے ہیں مطلب اتنا بڑا درخت ہے میرے خیال ہے بہت تقریباً سو سال برانہ تو ہوگا یہ نیم کا درخت تو یہ ہی میرا سبجیکٹ ہے اور یہ ہی کام ہے تو یہ شوکیا کر رہی ہیں یا پروفیشنل کر رہی ہیں نہیں میں سینئر آرٹیسٹ ہوں پروفیشنل ہوں ایکزیویشنز بھی میری ہوتی رہتی ہیں اور پچھلے تھرٹی فائی فیئرز سے میں کام کر رہی ہوں اور مطلب ڈیفرنٹ سیریز کے درو ہم ڈیفرنٹ میسیج دیتے ہیں لوگوں کو جیسی یہ میرا ٹریز والا کام تھا تو اس کی ترو میسیج تھا کہ انوائرمنٹ آپ کا کلین کرتا ہے اکسیجن دیتا ہے یہ آپ کو درخت جو ہیں سبزہ جو ہیں میہم آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ کے اندر میں تقریباً 35-36 سیئر سے کام کر رہی ہوں اپنے کالیج ٹائم سے اور الحمدللہ سینئر آرٹیسٹ ہوں بہت ساری ایگزیبیشن اور بہت سارے ٹیمز پہ کام کر چکی ہوں آپ انہی کریسنٹ آرٹ والوں کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہیں یا اپنا انڈیپینڈٹ کر رہی ہیں نہیں آرٹیسٹ جو ہوتا ہے جو پروفیشنل آرٹیسٹ ہوتا ہے وہ اپنا ہی کام کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ لوگ ہمیں گیلریز انوائٹ کرتی ہیں ہماری پینٹنگ ایگزیبیشنز بھی ہوتی ہیں تو یہ ہی اٹیچمنٹ ہوتی ہے گیلری کسی بھی گیلری کی آرٹیسٹ کے ساتھ کام ہم انڈویجولی کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو اس قسم کا کام ہوتا ہے یہ زیادہ اپر کلاس جو ہے وہی لائک کرتی ہے کوئی جو ہے لوئر کلاس جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی پینٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں نارمال رینج کے اندر جو آپ لوگ انہیں جو بلکل ہوتی ہیں اور یہ بات نہیں ہے کہ غریب طبقے میں کوئی کمی ہے بہت شعور ہے ان میں ابھی بہت سے لوگ ہیں جو یہاں پر میری حال ہے بلکل ہی غریب قسم کیا ہے انہوں نے فوتوگرافز لیے اپریشیٹ کیا سب سے بڑی بات یہ کہ اپریشیٹ کیا اس کو سمجھ اور وہ تو سب کو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے کہ افورڈ کرنے کی جہاں تک بات ہے تو ظاہرے کم پیسو میں بھی ہوتی ہے ہمارے پاس اور ہم جو اتنے عرصے سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہرے ہم بھی چاہتے ہیں ہماری پینٹنگ سیلو اور ہمیں بھی اس کا مطلب ریوارڈ ملے ریوارڈ تو خیر مل جاتا ہے جب پینٹنگ بن جاتی ہے یہ بہت بڑی انیرڈیٹک چیز ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس کو لوگوں کی گھروں میں بھی لگنا چاہیے کیونکہ لوگوں بجائے آرٹیفیشل چیزوں کے پینٹنگ جو ہے وہ لگائیں آپ انوارمنٹ کو اچھا کرتی ہے پینٹنگ آپ کو سوچ دیتی ہے سمجھ دیتی ہے شعور دیتی ہے کوئی بھی کریئیٹیف کام ہو وہ شعور دیتا ہے آپ کی گیلری کا جو ہے اپنی زاتی گیلری بھی آپ کی ہے کہیں نہیں زاتی گیلری نہیں ہم لوگ تو اپنے سٹوڈیو میں کام کرتے ہیں بلکہ یہ آؤڈڈور کام کرنا جو ہے تھوڑا سو ڈیفکلٹ ہوتا ہے ظاہر ہے بہت سوارے لوگوں آتے ہیں ان کا جواب دینا یہ سب کچھ کرنا لیکن انسو چیلنجنگ ورک کے بھی یہ بھی کرنا چاہیے لاسٹ میں میڈم کوئی میسیج دینا چاہیے میسیج میں یہ ہی دینا چاہوں گی کہ یہ کام بہت اچھا ہو رہا ہے یہ بہت پوزیٹیو ایکٹیویٹی ہے جو گریسٹنٹ آرٹ گیلری کر رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ ہوتی رہے گی مطلعہ ہر ہی ہر یہ ارگنائز ہو گی اور یہ ہی کہنا چاہتی ہوں کہ بھئی آپ جو بھی ہیں آپ کے بچے بڑے بلکہ بڑے بھی پینٹ کریں پینٹ نہیں کرتے تو لکھیں کچھ لکھتے نہیں ہے تو پھر پڑھیں کچھ تاکہ آپ کا الیکٹرونک میڈیا سے دیان ہٹے آپ ہر واتس اپ اور ہر واتس اپ اور ہر واتس اپ اور ہر واتس اپ اور یوٹیوب اس طرح کی مطلعہ ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ نیگیٹیو چیز میں جاتے ہیں نیگیٹیو تھوٹس کرییٹ کرتے ہیں یہ آپ کی فیزیکل بھی اب آپ دیکھیں رہے ہیں نا ہمیں کھانا بھوک اور کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک اتنے ہم مگن ہوتے ہیں کہ بعض دفعا پات میں یاد آتا ہے کہ بھی وہ ہو تو آج تو جب تھوڑا ویقنیس فیل ہونے لگتے ہیں کہ بھی کھانا نہیں کھایا پانی نہیں کیا تو اسی دا تینک کے کرییشن جو ہے آپ کو ہمیشہ صحت دیتی ہے پوزیٹیو آپ کے اندر انہرجی کرتے ہیں بہت شکریہ مہینو بہت شکریہ مہینو